حالات یکسہ نہیں رہتے قرآن کی سورہ نمبر تین میں ایک صورتحال پر تبصرہ ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بدر کے مقابلے میں اپنے مخالفین پر فتح حاصل ہوئی تھی اس کے بعد اہد کے مقابلے میں انہیں اپنے مخالفین سے شکست ہو گئی اس پر تبصرہ کرتے ہوئے قرآن میں ارشاد ہوا ہے اگر تم کو کوئی زخم پہنچا ہے تو دشمن کو بھی ویسا ہی زخم پہنچ چکا ہے اور ہم ان ایام کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں آل عمران 140 قرآن کی اس آیت میں قوموں کے بارے میں ایک تاریخی قانون کو بتایا گیا ہے اور وہ یہ کہ اس دنیا میں یہ ممکن نہیں کہ کوئی قوم ہمیشہ غالب رہے یا ہمیشہ فتح حاصل کرتی رہے اس بنا پر حالات ہمیشہ کسی ایک قوم کے موافق نہیں ہوتے حالات کا فیصلہ کبھی ایک گروہ کے حق میں ہوتا ہے اور کبھی دوسرے گروہ کے حق میں ایسی حالت میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ تاریخ کے فیصلے کو قبول کریں وہ شکایت اور احتجاج کے بجائے اثر نو اپنے عمل کی منصوبہ بندی کریں ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ موجودہ دنیا کو مسابقت کے اصول پر بنایا گیا ہے اس دنیا میں ہمیشہ ایک گروہ اور دوسرے گروہ کے درمیان مقابلہ چاری رہتا ہے اس مقابلے میں کبھی ایک گروہ کو جیت حاصل ہوتی ہے اور کبھی دوسرے گروہ کو مقابلہ آرائی کا یہ ماحول قوموں کو مسلسل بیدار رکھتا ہے اس کی وجہ سے ترقی کا عمل برابر چاری رہتا ہے ایسی حالت میں حقیقت پسندی یہ ہے کہ ہارنے والے اور جیتنے والے دونوں اپنی ہار اور جیت کو وقت دی سمجھیں نہ ہارنے والا پست حمد ہو اور نہ چیتنے والا فخر و ناس کی نفسیات میں مبتلا ہو جائے اس معاملے میں موت دل رویے پر قائم رہنا گویا قدرت کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہے اس کے برعکس موت دل رویے سے ہٹنا گویا قدرت کے فیصلے پر راضی نہ ہونا ہے مگر جو لوگ اس معاملے میں قدرت کے فیصلے پر راضی نہ ہو وہ خود اپنا ہی نقصان کریں گے نہ کہ کسی اور کا یہ معاملہ پوری فطرت کے قانون کا معاملہ ہے وہ کسی کے لیے اور کسی وجہ سے بدلنے والا نہیں ایسی حالت میں کوئی فریق اگر اس کو قبول نہ کرے تو اس کا یہ آدم قبول ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے پھول کے ساتھ کانٹا مطلوب نہیں یا کوئی شخص اس بات پر احتجاجی مہم چلائے کہ دنیا کے نظام کو اس طرح بدل جانا چاہیے کہ یہاں صرف میرے لیے موافق موسم ہو اور جو موسم میرے خلاف ہو وہ کبھی زمین پر نہ آئے عالمی نظام کے بارے میں اس قسم کی شکایت وہ احتجاج جتنی بے مائنے ہے اتنا ہی بے مائنے وہ شکایت وہ احتجاج بھی ہے جو سیاسی تبدیلی یا قوموں کی اروج و زوال پر کی جائے مولانا وحید الدین خان حکمت اسلام